ایک ایسا دیوہیکل شخص جو طفان نوح میں بھی بچ گیا کیونکہ طفان نوح کا پانی اس کی کمر تک آتا تھا ایک ایسا قداور شخص جسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس غز اوپر اچھل کر اسا مارا تو اس کے ٹکنوں پر لگا اور جس کے مرنے کے چالی سال بعد تک قوم بنی اسرائیل اس کے دھانچے کو دریائے نیل پر رکھ کر پل کا کام لیتی رہی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے عجیب الخلقت شخص کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو نہ تو کوئی بادشاہ تھا اور نہ ہی کوئی اور مخلوق تھا اس کے باوجود اس جیسا انسان اس دنیا میں دوبارہ نہیں آیا کیونکہ وہ شخص اپنے جسمانی قد و کامت اور طاقت میں ساری روح زمین پر منفرد تھا تاریخ میں اس شخص کو آج بن انک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ شخص اتنا لمبا اور دیو کامت تھا کہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے تھے اس کی لمبائی اور قد اتنا زیادہ تھا کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکاڑوں کی ماند نظر آتے تھے دراصل آج بن انک حضرت آدم علیہ السلام کا نواصہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی سفورہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا آج بن انک بچپن سے ہی اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ دراز قد اور مضبوط تھا اور جیسے جیسے وہ جوانی کی طرف بڑھتا گیا اس کے قد میں غیر معمولی اضافہ ہوتا چلا گیا روایتوں کے مطابق اس کا قد اسی ہاتھ تھا آج بن انک نہائیت ہی سرکش کافر اور جابر شخص تھا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ قوم عاد پر عذاب کے بعد باقی بچ جانے والے لوگوں میں سے ایک تھا چونکہ قوم عاد جسمانی طور پر لمبے اور دیوہیکل لوگ تھے اس لیے آج بن انک نے بھی ویسی جسمانی بناوٹ پائی تھی حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ آج بن انک اس قدر دراز قد تھا کہ وہ سمندر کے نیچے ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیتا اور اسے سورج کے قریب کر کے بھون کر کھا جاتا اور جب اسے پیاس لگتی تو بادلوں کو اپنی لاتھی سے ہانکتا اور بادلوں سے ہی پانی پی لیتا تھا کہتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں بھی آج بن انک موجود تھا جب حضرت نو علیہ السلام توفان سے قبل کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی مگر اس لکڑی کو ملک شام سے اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا لہذا آج بن انک نے آپ علیہ السلام کی مدد کی اور وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لیا جس سے حضرت نو علیہ السلام نے عظیم کشتی تیار کی لہذا اللہ تعالی نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دے دی جبکہ بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ آج بن انک حضرت نو علیہ السلام پر ایمان نہ لیا تھا اور آپ کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا اس کے باوجود بھی وہ اس سلاب سے بچ نکلا کیونکہ طفان نو کے وقت پانی صرف اس کی کمر تک آتا تھا مگر بعض علماء نے اس بات کی سخت تردید کی ہے کیونکہ قرآن مجید کی آیات کے مطابق طفان نو کے بعد حضرت نو علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے اہل ایمان کے سوا کوئی شخص بھی زمین پر باقی نہ بچا تھا اس موضوع پر امام سیوتی نے ایک رسالہ لکھا ہے جن میں انہوں نے آج بن انک کی شخصیت کے متعلق بہت کچھ تحریر فرمایا ہے روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ آج بن انک نے لمبی عمر بھی پائی تھی اس کی عمر چھتی سو سال تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سر کا شخص کو قتل کیا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فیرونیوں سے نجات ملی اور فیرون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ شام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو دے دی جائے گی اس وقت وہاں ظالم اور جابر قوم قوم عمال کا آباد تھی لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان جابر لوگوں سے جنگ کرو اور انہیں وہاں سے نکال باہر پھینکو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں سے بارہ افراد کو چن لیا جائے اور انہیں سردار منتخب کیا جائے لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہ سرداروں کو چنا اور ان کو لے کر کنان پہنچے آپ علیہ السلام نے ان سرداروں کو شام کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر ان ظالم حاکموں کی خبر لیں اور انہیں دعوت حق پہنچائیں کہ یہ مقدس زمین ہمیں عطاق کی گئی ہے سو اب تم لوگ ہماری عطاق کرو اگر انہوں نے انکار کیا تو جنگ سے خبردار کر کے آ جاؤ جب وہ بارہ سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم آج بن انک تھا جب وہ سردار اس سے ملے تو اس کی قدو کامت اور جسمانی بنابت کو دیکھ کر حیرزدہ رہ گئے پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا تو آج بن انک غزبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر حلاک کر دے مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بیان کیا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھننے کے لیے کافی ہے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت اور قوت بیان نہ کرنا لیکن پیغمبر خدا کے اس حکم پر صرف دو افراد یعنی حضرت یوشہ بن نون اور کلوت بن قدادہ ہی قائم رہ سکے باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والے افراد کی طاقت اور قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد میں نہ جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگو تم مت گھبراؤ کہ میرے ساتھ اللہ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں یوشہ بن نون اور کلوت بن قدادہ نے بھی اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور حملہ کریں اس پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ توں اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے بس اللہ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب چالیس سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں اور سہراؤں میں بھٹکتی رہی روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی آج بن انک کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے جب آج بن انک نے انہیں دیکھا تو چاہا کہ آپ کو چونٹی کی طرح پیروں سے مسل دے اس نے بڑے تکبر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو ہی قوم بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فیرون کو دریائے نیل میں ڈبویا تھا پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور دس غز اوپر اچھل کر اس کی ٹخنوں پر اسہ مارا یہ ضرب ایسی تھی کہ آج بن انک نامی یہ پہاڑ جیسا شخص وہیں گر کر مر گیا کہتے ہیں کہ اس کی لاش چالیس سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی اس عرصے میں اس کے جسم کا گوشت گل کر صرف دھانچہ رہ گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام جہاد سے سرخروح ہو کر واپس لوٹے تو اس کے دھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ دھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام کرتا رہا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرمائے آمین